حرموں خرموں درود و سلام تاجدار ختم نبوت رحمت اللہ علیہ وآلہمین حبیب اللہ مجتبہ مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ رب العزت مغفرت فرمائیں آپ کی ہماری اور ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی زندگی کی تمام مشکلات دور فرمائیں نماز ذکر اللہ تحجد اور درود پاک کی قسرت عطا فرمائیں قبر کے عذاب سے نجات دیں جنت میں باسانی داخل عطا فرمائیں آمین یارب العالمین السلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین زمین پر انسان کی پیدائی سے پہلے جنات آباد تھے جنات بھی اچھے اور برے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اچھے کام سے خوش ہوتے ہیں اور برے کام سے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ ماننا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی ہے جھوٹ چوری مار پیٹ لڑائی جھگڑا فساد قدل اور خون خرابہ یہ سب برے کام ہیں آہستہ آہستہ جنات میں برے کام زیادہ ہونے لگے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور کئی مرتبہ جنات کو سزادی گئی لیکن یہ اپنے کاموں سے باز نہ آئے جب زمین پر جنات کی سرکشی اور نافرمانی سے فساد زیادہ ہو گیا اور زمین کا نظام درہم برہم ہو کر خراب ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تاکہ انسان کو اپنے صفات کا علم سکھا کر زمین کا حاکم بنائے ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان بنا رہا ہوں اور جب میں اس کی شکل و صورت درست کر کے اس کے جسم میں اپنی روح پھونگ دوں تو تم اس کی حاکمیت تسلیم کر لینا اور اس کے سامنے سجداریز ہو جانا فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور عبادت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتے ہیں اس موقع پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے پروردگار ہم ہر وقت آپ کی حمد و سنہ اور عبادت کرتے ہیں آپ کا ہر حکم مانتے ہیں ہم آپ کی عبادت اور حکم ماننے کے لیے کافی ہیں انسان زمین پر فساد کرے گا اور زمین پر ہر طرف خون کا جو ہے وہ خرابہ پھیل جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی زمین پر زندگی کی ابتداء اس بزرگ ہستی کے وجود سے ہی ہوئی اور یہ بات اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ابتداء کے بارے میں جو باطل مفروضیں ہیں کہ انسان بندر سے وجود میں آیا وغیرہ وغیرہ وہ سب بے بنیاد ہیں یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ ہی کی ہے وہی اس کائنات کا رب ہے اور ہمارا معبود برحق ہے یہیں سے ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نہیں ساری انسانیت کے باپ ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور ان میں اپنے روح پھونکی اس کے بعد زندگی کی تمام تر سرگرمیاں وجود میں آئیں جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پس سے پست کر دیا مگر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اس بنا پر آپ کا نام آدم رکھا گیا کیونکہ آدم کو عدیم العرض سے پیدا کیا گیا سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ عدیم العرض زمین کی اوپری سطح کو کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادِ گرامی کا مفہوم ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے بنایا جس کو زمین کی سب سطھوں سے لیا گیا اس لیے اولادِ آدم کی رنگت یا فطرتوں میں فرق ہے یعنی کہ سرخ، سفید یا نرم اور سخت طبیعت وغیرہ بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بنا کر چالیس دن تک رکھا کچھ کا کہنا ہے کہ چالیس سال تک رکھا پھر اس میں روح پھونگ دی گئی مسند احمد کے مطابق آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن تخلیق کیا گیا ناظرین اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کا نام آدم رکھا اور آدم علیہ السلام کا جسم گندی ہوئی مٹی کے گارے سے بنایا جو خوشک ہو کر ایسے بچتا تھا جیسے اندر سے خالی ہو خلا پر مشتمل یہ جسم نہ سن سکتا تھا نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا بس یہ مٹی کا ایک بے جان، بے حصی و حرکت پتلا اور انسان دیکھنے سننے اور بولنے لگیا اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی تخلیق اللہ کی صفات کا خوبصورت مظاہرہ ہے انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے روح اللہ کی صفات کے علم اور حکم پر کام کرتی ہے روح میں زندگی اور حرکت اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو صفات کا علم سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش گیا اور فرشتوں سے پوچھا اگر تم اس علم سے واقف ہو تو بیان کرو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہم تو اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے حقیقت میں تو آپ ہی تمام علم اور حکمت جاننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں ناظرین فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اطراف کر کے عجز و انکساری کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا اے آدم فرشتوں کو صفات کا علم بتاؤ تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین و آسمان کی تمام باتیں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے اور جو کچھ چھپاتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے میں تمام علم کا جاننے والا ہوں ناظرین سعید بن عبادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کی پانچ خصوصیات ہیں پیدائش آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارنا وفاتِ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی بھی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا وہ عطا فرمائے گا بشرت کیے کہ کسی گناہ یا قطع تعلقی کی دعا نہ کرے قیامت پر پا ہوگی اور تمام مقرب فرشتے آسمان زمین اور ہوا مگر یہ سب کے سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس دن قیامت واقع ہونے کی اخبار موجود ہیں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دن جس پر سورج تلو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت سے رخصت کیے گئے ایک دوسری حدیث میں بھی ابو حریرہ سے روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دکانوں کا تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے جائیں گے اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان تم کیا جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں اور یہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے اے سلمان کیا تم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا تھا اس میں تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا حضرت ابو حریرہ حضرت کعب سے نکل کرتے ہیں کہ بہترین دن جس میں سورج تلو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی ابید ابن عمیر سے مروی ہے کہ سب سے پہلا دن جس میں سورج تلو ہوا وہ جمعہ کا دن ہے اور وہ تمام دنوں میں افضل ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں اپنی صورت پر پیدا کیا جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیدائی سے فارغ ہوئے تو انہیں چھینک آئی پس اللہ تعالیٰ نے حمد الہم فرمائی اور اس کا جواب دیا یرحمکم بربک یعنی کہ تیرا رب تجھ پر رحم کرے صحیح مسلم کی کروایت کے مطابق درختوں کو اس میں پیر کے دن پیدا کیا بری چیزوں یعنی ظلمت و تاریکی وغیرہ کو منگل کے دن نور کو بدھ کے دن اور جاندار چیزوں کو جمعہ رات کے دن پیدا کر کے اس میں پھیلا دیا اور آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں اثر اور رات کے درمیان کی گھڑی میں پیدا فرمایا تھا